بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی اور کرد کی دلدل عالمی بینک کا شکنجا کسنے لگا نئے مالی سال میں پینشن سے آلاؤنس ختم کرنے کی تیاریاں فیصلہ ہوا تو آلاؤنس سے دس فیصد کٹھوتی ہوگی سرکار کے خدمتگار ریچائرمنٹ کے بعد خوار سروسیز اور بائیومیٹرک ریفارم پہلے ہی ختم ہو چکی محکمہ خزانہ حکومت کو جلد سفارشات بھیجے گا پینشن ریفارم سے اس عبے کے بجٹ اخراجات میں کمی لائے جائے پینشن بجٹ بڑھنے سے حکومت پریشان ہے پینشنرز پر سرکاری کلھارا چلنے کو تیار نئے مالی سال میں پینشن سے آلاؤنس ختم کرنے کی تیاریاں کی جارہی ہیں محکمہ خزانہ پنجاب میں نئے مالی سال کے بجٹ میں پینشن ریفارم پر مزید سفارشات تیار کر لی ہیں پینشن ریفارمز پر محکمہ خزانہ مزید سفارشات حکومت کو ارسال کرے گا آلاؤنسز میں دس قصد کتوتے کی سفارشات کی جائیں گی ذرائع کا کہنا ہے سروسز اور بائیومیٹک ریفارمز کے بعد اب آلاؤنسز ختم کیا جائے گا ذرائع کا مطابق پنجاب میں ذرائع آمدن سے زیادہ پینشن اخراجات بڑھے ہیں اب پینشن ریفارمز کا ذریعے اخراجات کو کم کیا جائے گا حکام کے مطابق ورلڈ بینٹری پنجاب حکومت کو پینشن پر آنے والے اخراجات تم کرنے کا کہہ چکا ہے سبائی حکومت پینشن ریفارمز پر حتمی فیصلہ کرے گی محکمہ پرائمری ہیلتھ میں کرپشن کا میگا سکینڈل جنگی کی روک تھام کے لیے پانچ سو گھوست ملازمین کا انکشاف گھوست ملازمین کے نام پر سرکاری خزانے کو ایک ارب تک کا نقصان مہانہ ڈیڑھ کروڑ روپے تنخواہ کی مد میں خود برد دینگی سینٹری پیٹرول اور لیڈی سینٹری پیٹرول کی پیروڈ چیک کرنے پر گھوست ملازمین کا پتا چلا ڈی سی نے گھوست ڈینگی ورکر سکینڈل کی تحقیقات شروع کر دی محکمہ پرائمری ہیلتھ میں کرپشن کا میگا سکینڈل سامنے آ گیا ڈینگی کی روک تھام کے لیے پانچ سو گھوست ملازمین کا انکشاف ہوا ہے ملازمین کے نام پر سرکاری خزانے کو ایک عرب تک کا نقصان پہنچایا گیا ہے ذرائع کے مطابق ملازمین کے نام پر مہانہ ڈیڑھ کروڑ روپے تنخواہ کی مد میں خود برد ہوتے ہیں ملازمین دوہزار پندرہ اور دوہزار سولہ سے موجود ہیں اور ان کی مد میں تنخواہیں وصول کی جاتی رہی ہیں ذرائع کے مطابق جب ڈینگی سینٹری پیٹرول اور لیڈی سینٹری پیٹرول کی پیروڈ چیک کیا گیا تو ملازمین کا علم ہوا ڈی سی آفیس نے گھوست ڈینگی ورکر سکینڈل کی تحقیقات شروع کر دی محکمہ پرائنری ہیلس میں کرپشن کا میگا سکینڈل ڈینگی کی روک تھام کے لیے پانچ سو گھوست ملازمین کا انکشاف صبح وزیر سہت خواجہ امران نزید کا نوٹیس گھوست ملازمین کے معاملے میں زمہ داران کا تعاین کیا جائے وزیر سہت کا کہنا تھا سیکنڈ سکینڈل میں ملبریس افراد کے خلاف محکمانہ کاروائی ہوگی خواجہ امران نزید کی طرف سے کہنا تھا کہ گھوست ملازمین کے معاملے میں زمہ داران کا تعاین کیا جائے محکمہ پرائنری ہیلس میں کرپشن کا میگا سکینڈل جینگی کی روک تھام کے لیے پانچ سو گھوست ملازمین کا انکشاف ہوا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی کا ایک اور احسن اقدام پاسپورٹ پر شادی شدہ قاتون کے والد یا شہر کے نام کے اندرات سے متعلق کمیٹی تشکیل دے دی وفاقی سیکرٹی داخلہ خورم علی آگا کمیٹی کے سربراہ ہوں گے وزیر داخلہ نے مسئلے کا قابل عمل حل طلب کر لیا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی کا ایک اور احسن اقدام وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی نے مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی وفاقی سیکرٹی داخلہ خورم علی آگا کمیٹی کے سربراہ ہوں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی نے آہم ترین معاملے پر قابل عمل حل طلب کر لیا وزیر داخلہ محسن اکوی نے ہدایات کی کہ کمیٹی تمام مسئلے کا جائزہ لے کر بہترین حل کے حوالے سے تجاویز پیش کریں شادی شدہ خواتین کی سہولت اور آسانی کو مدن نظر رکھ کر سفارشات تیار کی جائیں وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی کا کہاندہ پوری کوشش ہے اس مسئلے کا قواعد و ضوابط کے تہر فوری حل نکالا جائے یاد رہے کہ ڈی جی پاسپورٹ کے مطابق شادی شدہ خاتون کے پاسپورٹ میں نام کے ساتھ شوہر کا نام درج کرانا قانون ہے پاسپورٹ میں موڈیفیکشن کریں گے سابق شوہر کے نام کا باکس بھی ہوگا آور بیلنگ اور بجلی چوری جوکنے کے لیے جدید نظام لانے کا فیصلہ میٹرز کی ریڈنگ آئی ٹی سینٹر سے منسلک ہوگی میٹر ریڈر کی بنائیگی تصویر کو بیلنگ کے لیے بجوایا جائے گا ریڈنگ سیکشن کی جانب سے ریکارڈ میں رجو بدل نہیں کیا جا سکے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن اکوی نے اوور بیلنگ کے خلاف زیرو ٹولیرنس پالیسی کا حکم دے رکھا گرمی کی شدت بڑھنے سے لیسکو کے سسٹم پر بجلی کی طلب میں اضافہ لیسکو کو تین سو میگا وارڈ شارٹ پال کا سامنا ہائی لائن لاسز والے علاقوں میں دو سے تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جانے لگے لاہور میں درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے لاہور الیکٹر سپلائی کمپنی کے سارفین نے بجلی کا استعمال بڑھا دیا ہے جس کے وجہ سے لیسکو میں بجلی کی طلب چار ہزار تین سو میگا وارڈ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ نیشنل پاور کنٹرول سنٹر سے بجلی کی فراہمی چار ہزار میگا وارڈ کی جا رہی ہے طلب و رسط میں فرق ہونے کی وجہ سے ہائی لائن لاسز والے علاقوں میں تین گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے لیسکو کے جانب سے واگا، بند روڈ، ٹھوکر نیاز بے، کانہ اور اطراف کے علاقوں میں بجلی چوری کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے مہنگی بجلی اور لیسکو انتظامیہ کی ناہلی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں شہری سراپا احتجاج بخاری پارک کے مکینوں کا بھی لیسکو کے خلاف احتجاج مزدور کسان پارٹی نے مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کیا شہدرہ سٹیشن کے ایک مکین لیسکو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے چڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے کہا لیسکو انتظامیہ فنی خرابی کے باعث سکرپ ٹرانسفارمر کی بروقت مرمت نہ کر سکی مرد و خواتین رہائشیوں نے لیسکو انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی علاقہ مکینوں کا کہنا تھا ایک دن سے لیسکو آفس پاور ہاؤس شہدرہ کی چکر لگا رہے ہیں مگر عملہ ٹالمٹول سے کام لے رہا ہے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ علا حکام لیسکو شہدرہ پاور ہاؤس عملے کی ناہلی کا نوٹس لیں فنی خرابی کو دور کرنے کے حکمات جاری کریں مزدور کسان پارٹی کا مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج دہاری دار مزدور طبقے نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف نعرے بازی کی کام ریڈ عرفان کا کہنا تھا مزدور کے لیے دو وقت کی روٹی کمانا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے ملک میں بجلی کی خپت ساڑھے چوبیس ہزار میگا وارٹ بل ارتالیس ہزار میگا وارٹ کے وصول کیا جاتے ہیں مزاہرین نے حکومت سے عام آدمی کو بجلی کی قیمت میں ریلیف راہم کرنے کے لیے دماد اٹھانے کا مطالبہ کیا مہنگائی کم ہونے کی خبریں محض افواہیں نکلیں بلڈنگ میٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ایک سیمٹ کی بوری مزید ساٹھ روپے مہنگی کر دی رہی ہے خریدار کے ساتھ ساتھ سیمٹ ڈیلرز بھی پریشان سیمٹ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کوئی خریدار بمشکل آتا ہے کاروبار مزید نقصان میں جائے گا غریب کے لیے اپنے آشیانے کے خواب کی تعبیر مزید مشکل ہو گئی بلڈنگ میٹیریل کی قیمتیں کم ہونے کی بجائے بھرتی جا رہی ہیں سیمٹ بھی مزید انچی اڑان بھرنے لگا سیمٹ کی ایک بوری کی قیمت میں چاس سے ساٹھ روپے اضافہ ہو گیا مختلف کمپنیوں کے سیمٹ کی قیمت بارہ سو اسی سے تیرہ سو روپے تک جہا پہنچی شہریوں کا کہنا ہے کہ بدترین مہنگائی کے دور میں گھر بنانا پہلے ہی بہت مشکل ہے رہی صحیح قصر بلڈنگ میٹیریل کی قیمتوں میں متدریج اضافے سے نکالے جا رہی ہے تیر نہایت انہا کے ظلم کرتے ہیں پہنے کہ غریب آدمی ہاں تھا لہا پکھا بھی چلن دونا اب آزار ہوئیے گا غریب آدمی تیرائیدہ مکار نہیں لے سکتا تیر مکار بنا رہے تھے پہنے دور تھی کھا لے سیمر ڈیلرز بھی مجودہ صورتحال سے پریشان ہیں کہتے ہیں کہ سیمر ڈیلرز بھی مجودہ صورتحال سے پریشان ہیں کہتے ہیں کہ سیمر مہنگا ہونے سے غریب طبقہ اور تمیراتی صندت شدید متاثر ہوگا پہلے ہی کام نہ ہونے کے برابر ہے اکا دکا کہا کہتے ہیں ہر چیز جو ہے نا کنسٹریکشن سے ریلیٹیڈ منگ ہی ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نا کام بلکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا اب دیکھا جائے تو پہلے جو تھا نا انویسٹر حضرات وہ پیسے انویسٹ کرتے تھے ان کو بھی ذریعہ مارچ بنا ہوا تھا وہ پیسے کماتے تھے اسے اب جیتے ہیں انویسٹر ہیں وہ بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ہائی مون لگا کر ایک جوہاں پر اور پھر ویڈ کرنا پڑتا ہے اور بکتی بھی نہیں ہے بلڈنگ مٹیریل کے قیمتوں میں کمی کی بجائے اضافے نے گھر بنانے کا ارادہ رکھنے والوں کو مزید پریشان کر دیا ہے شہریوں نے وفاق اور صباح حکومتوں سے معاملے کا نوٹس لے کر بلڈنگ مٹیریل کے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا کیامرامین جعفر بھٹی کے ساتھ چہزاد کان عبدالی سیڈی فوری ٹو کہ پنجاب حکومت اتحادی اور اپنے عراقین پر مہربان ترکیاتی اسکیووں کے لیے 328 عرب کا فنڈ دے گی ایم این اے اور ایم پی اے کے لیے فیکس ایک عرب روپے کا پیکج تیار ٹکٹ ہولڈرز کو ہلکے کے لیے پچاس کروڑ روپے دیے جائیں گے پنجاب حکومت عراقین اسمبلی کے حلقوں کے لیے ترکیاتی فنڈز کی برسات کے لیے تیار ہے ذرائع کے مطابق عراقین اسمبلی کے لیے فیکس ایک عرب روپے کا پیکج تیار کر لیا گیا ٹکٹ ہولڈرز کو ہلکے کے لیے پچاس کروڑ روپے دیے جائیں گے ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت حکومتی ارکان اسسملی کے لیے تین سو اٹھائیس ارب روپے کا فنڈز دے گی ابتدائی سفارشات پنجاب حکومت کے پیش کر دی گئی ہیں نئے مالی سال کے بجٹ میں تین سو اٹھائیس ارب روپے مختص کیے جائیں گے پنجاب حکومت اتحادیوں کو بھی ترقیاتی سکیموں کے لیے فنڈز دے گی محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر کی جنرل اسفتال کے کرپٹ ملازمین کے خلاف کاروائی جنرل اسفتال کے پانچ ملازمین شکایت پر نوکری سے معطل نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے معطل ہونے والے ملازمین میں سپریڈنٹ امجد علی، ٹیکنیشن آریف حسین شامل ڈسپینسر فہیم احمد صبحانی، سٹور کیپر محمد توقیر امجد اور ڈسپینسر سلیم احمد صبحانی کو معطل کیا گیا ہے معطل ملازمین کو فوری طور پر سیکیٹی محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر کیر ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ٹریفک کولیس انڈیکیٹرز ہیڈ لائٹ سمیت موٹو سائکلوں کی الیکٹرکل مرمت کرے گی دو دن کے بعد انڈیکیٹرز ہیڈ لائٹ کے بغیر بائٹ چلانے والوں کے چالان ہوں گے مال روڈ پر آگاہی مہم شروع کر دیئے ہیں دو پریوں کی سواری ہیڈ لائٹس انڈیکیٹرز اور سائیڈ شیشوں کے بغیر ادھوری ہے ٹریفک پولیس نے حادثات اور قانون کی خلاف ورزیوں میں کمی لانے کے لیے دو دن تک موٹو سائکلوں کی مفت مرمت کا کام شروع کر دیا موٹو سائکل سواروں میں بائٹس کا الیکٹرکل سامان تقسیم کیا گیا چیپ ٹریفک آفیسر کا کہنا ہے لین لائن کی خلاف ورزی اور ہیڈ لائٹس کا نہ ہونا حادثات کی بڑی وجہ ہے اگلے مرحلے میں بغیر اشاروں کے بائٹ چلانے والوں کے چلان ہوں گی ہمارے پاس ڈیریکشنز ہیں ٹریفک کے حوالے سے اس میں سب سے بڑی جو ڈیریکشن ہے وہ ٹریفک ایجوکیشن ہے ٹریفک ڈسپلن ہے ٹریفک ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ لین لائن ڈسپلن جو ہے اگر آپ اس کو منٹین کر دیں تو ٹریفک آپ کو منظم نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے جو ہمیں ڈیریکشنز بھی دی گئی اور جس کے اندر خود بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں نے لین لائن ڈسپلن کے لیے تقریباً پانچ لاکھ سے زائد چلان مقیئے ہیں ٹریفک حکام کے مطابق رماسال مختلف خلاف ورزیوں پر اکٹیس لاکھ سے زائد چلان کیے جا چکے ہیں مہم کا مقصد حادثات اور ٹریفک خلاف ورزی میں کمی لانا ہے ایفان ملک سٹی فارڈی ٹو آئی جی پنجاب نے چار ایسپیز چھپن ڈی ایسپیز کے تقریباً ارتباطلوں کے احکامات جاری کر دیئے فیصل شریف ڈی ایسپی آرگنائز کرائم کینٹ لاہور افتخار رسول ڈی ایسپی انویسٹگیشن چونگ تاینات کر دیئے گئے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے چار ایسپیز اور چھپن ڈی ایسپیز کے تقریباً ارتباطلوں کے احکامات جاری کر دیئے آبد رشید کو ڈی ایسپی ٹریننگ 3 چونگ ٹریننگ سینٹر احسان اشرف کو ڈی ایسپی ڈورفن سکارٹ سیول لائن تاینات کر دیا گیا مجاہد حسین کو ڈی ایسپی انٹی رائٹ بن لاہور فیصل یوسف ڈی ایسپی سکیورٹی سیٹی ڈی ایڈکوارٹر لاہور مقرر کر دیئے گئے فیصل مصور ڈی ایسپی ہیڈکوارٹر ٹیلی لاہور عثمان حیدر ڈی ایسپی انویسٹگیشنز رائیون شکیر احمد گھوکر ڈی ایسپی ٹریننگ کالج چونگ تینات کر دیئے گئے آصف خان ڈی ایسپی آپریشنز شادباغ خالد قریشی ڈی ایسپی ٹرافک ہیڈکوارٹر پنجاب مقرر کر دیئے گئے مخالفین کی وابڈا ٹون کے شہری کے گھر میں گھس کر فائرنگ دس سال کی بچی کو جان سے مار دیا ایک بچی گولیوں سے محفوظ رہی دونوں بچیاں گھر میں آکیلی تھی ورسا کا ملزمان کے عدم گرفتاری پر احتجاج فوری گرفتاری کا مطالبہ ملزمان نے فائرنگ کر کے دس سال آمنہ کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے گھر میں ایک بچی فائرنگ سے محفوظ رہی بچیاں گھر میں آکیلی تھی ملزمان کی عدم گرفتاری پر ملزمان کے ورسا دن بر سنا پائے احتجاج رہے پولیس کے مطابق پہلے مقتولہ کے چاچا نے مخاصفین کی بیٹی کو اگوا کیا اور اب ملزمان ان کی بیٹی کو اگوا کر کے شادی کرنا چاہتے تھے ضروری قانونی کاروائی کے بعد مقتولہ کی لاش پوسٹ مارڈم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش جاری ہے موقع سے شہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی کیمرمین ناصر مسود کے ہمراہ آبا چودری سی ٹی ٹی ٹو وزیراعلا پنجاب مرگم نواز سے ایشیائی ترکیاتی بینک کے وفد کی ملاقات پنجاب میں ترکی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا وزیراعلا مرگم نواز نے ای ڈی بی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہ عوام کی فلاح و بہبود کا ہر شعبہ ترجیح ہے ہیلٹھ، ایڈوکیشن، انفراسٹرچکچر اور انفرمیشن، ٹیکنالوجی پر کام تیزی سے جاری ہے نرخوں کے استحکام اور مہنگائی پر کنٹرول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں وزیراعلا مرگم نواز نے کہا کہ فیلٹریشن پلانٹ سے متعلق امور کو ایک ہی محکمے کے سپورت کیا جا رہا ہے صوبہ بھر میں سٹکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی پر توجہ دی جا رہی ہے سینئر صوبہ وزیر مریم اورنگزے، پرنسپل سیکیٹی سارجی زفر، سیکیٹی پی اینڈی، ڈاکٹر آسف توفیل بھی ملاقات میں موجود تھے صوبہ وزیر خوراک بلال یاسین نے امتحانی سینٹرز کا دورہ کیا انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا انٹرمیڈیٹ پارٹ ون سالانہ امتحانات جاری ہیں بورٹ کے دہر پانچ سو چھتر امتحانی سینٹرز میں ہیلتھ اور فیزیکل ایڈیوکیشن کا پیپر لیا گیا صوبہ وزیر خوراک بلال یاسین نے مختلف امتحانی سینٹرز کا دورہ کیا جبکہ ایگزیمنرز کو موبائل فون استعمال نہ کرنے کی ہدایت بھی کی بلال یاسین نے خصوصی طور پر بچوں سے سوال و جواب بھی کیے امیدواروں نے انتظامات کے بارے میں صوبہ وزیر کو آگاہ کیا اس موقع پر بلال یاسین کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نقل کی روک تھام کے لیے اقتماد کر رہی ہے امیدوار ناجائز ذرائع استعمال کرنے کی بجائے اپنی محنت سے امتحان پاس کریں کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت انصدار سموک پلاننگ کے حوالے سے اجلاس فصلوں کی باقیات جلانے کو روکنے کے لیے ویجیلنس کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا کمیشنر نے کہا کہ آگ لگانے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا اجلاس میں ڈی سی لاہور راپیا حیدر ڈی جی ای پی اے اور سی او سیف سیٹی آتھارٹی سی ٹی او لاہور ڈی جی پی ایچ اے سمیت دیگر افسران کی جانب سے شرکت کی ہے کمیشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ شہر کے چی کور کو بڑھانا چاہیے انصداد سموک کے لیے محولیات افسران کے حمدہ پولیس کے نوٹیفائیڈ اہلکار ہوں گے اینٹوں کے بھٹوں کو انصداد سموک ٹیکنالوجی کے تحت اجازت ہوگی سینٹر پولیس آفیس میں بہادر غازیوں کی حوصلہ افسائی کے لیے تقریب آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان اندور نے اکیس غازیوں کو سلور میڈل سے نوازا راولپینی پولیس کے نو اٹک کے گیارہ اور چکوال پولیس کے ایک اہلکار کو غازی میڈل سے نوازا گیا کانسٹیبلز اے ڈی ایس پی رینک افسران اور جوانوں نے ہائی پروفائل آپریشنز کامیابی سے سرانجام دیکھ فرد شناسی کی امدہ مثال قائم کی ہے آئی جی پنجاب نے غازی میڈلز حاصل کرنے والے افسران اور اہلکاروں کی شاندار خدمات کو اس رہا ان کا کہنا تھا کہ فرد کی راہ میں ازا کی قربانی دینے والے بہادر غازی محکمے پولیس کے ہیروز ہیں تمام غازیوں کے نام سنٹر پولیس آفیس کی غازی وال پر کنندہ کیے گئے ہیں ماکستان نیوی کے لیفٹینن کمانڈر لیفٹینن کمانڈر امیر اسلام جان کی ایس ایس پی انویسٹگیشن ڈاکٹر انوش مسود چہدی سے ملاقات ملاقات میں بہترین کوارڈینیشن اور انویسٹگیشن کیسز پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان نیوی کے لیفٹینن کمانڈر نے ایس ایس پی انویسٹگیشن کو ازازی شیلڈ پیش کی کمانڈر ہیڈکوارٹر نیبل پولیس لاہور نے ڈاکٹر انوش مسود کی جرائن پہ شاندار کے خلاف کابیشوں کو اس رہا ملاقات میں بہترین کوارڈینیشن اور انویسٹگیشن کیسز پر تبادلہ خیال کیا گیا فیصل ٹاؤن اور مارڈل ٹاؤن لنک روڈ پر پراپٹی ڈیلرز اسوسییشن کے الیکشن فانڈر گروپ نے چیف الیکشن کمیشنر آفیس ٹوہر ٹاؤن میں کاغذات جمع کروا دیئے چیف الیکشن کمیشنر محمد احسان الحق نے کاغذات بصول کی پیصل ٹاؤن اور مارڈل ٹاؤن لنک روڈ پراپٹی ڈیلر اسوسییشن کے سلانہ الیکشن فانڈر گروپ کے صدارتی امیدوار محمد علی بٹ نے پورے پینل کے کاغذات جمع کروا دیئے جنرل سیکٹری کی سیڈ پر ملک تاہیر سابر سپرستے آلہ کے لیے میاں عمران چیرمین کے لیے چودری یاسر کے کاغذات جمع کروا دیئے چیف الیکشن کمیشنر محمد احسان الحق نے فانڈر گروپ کے نمائندوں کے کاغذات وصول کی احسان الحق کا کہنا تھا کہ ماضی کی طرح اس سال بھی شفاف الیکشن کروائیں گے آج ہم نے جو ڈیڑ دی تھی ابھی ایک تو ٹائم ختم نہیں ہوا دوسرا یہ ہے کہ ابھی ایک الیکشن میمبر ہمارا آیا دوسرا بھی آنے والا ہے وہ بھی ہو سکتا تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں یا کل آ جائیں تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ملکے سارے چلیں جس طرح ہمارے پچھلے دو الیکشن ہوئے اسی طرح یہ بھی ہوگا کیونکہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے ہم دوستوں کو جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں ہیں تو اس لیے وہ بھی آئیں گے اور سارا ملکے انشاءاللہ جو الیکشن ہوگا بہت پور امن ہوگا پروپٹی ڈیلرز کا کہنا تھا کہ ریل سٹیٹ سیکٹر میں الیکشن ہونا خوش آئند بات ہے جو بھی گروپ الیکشن میں جیر کے سامنے آیا ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے بڑی خوش آئند بات ہے کہ مارڈل ٹاؤن کے بعد یہ فیصل ٹاؤن مارڈلن لنگ روڈ اسوسییشن کے الیکشن ہونے جا رہے اور یہ ایک جمہوری پروسس ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں تو جو بھی گروپ آئے جو بھی جیت کر آئے ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ وہ ڈیلر کمیونٹی کو ڈیلیور کرے ان کے جو مسائل ہیں وہ اہوانوں تک پہنچا ہے اس موقع پر صدر مارڈل ٹاؤن پروپٹی ڈیلر اسوسییشن منتاز حسین چیرمین ساجر گجر صدر جوہر ٹاؤن پروپٹی ڈیل اسوسییشن چودری گلام اسفہ سینئر نائف صدر عبدالحمید موجود تھے انفارمیشن سیکٹری ملک عثمان ملک ساکیب چیف کوارڈینیٹر جوہر ٹاؤن پروپٹی ڈیل اسوسییشن محمد سائیس بھی ہمراہ تھے سعیدہ امر سٹی فارڈیو ہیٹ وینٹیلیشن ائر کنڈیشن ریفریجریٹر کے زیرے تمام تین روزہ ایکسپو کا انعقاد ریفریجریٹر وینٹیلیشن سمیت کولنگ کی تمام پروڈکٹس کی ورائٹی ایک چھت تلے دستیاب ہے فاؤنڈنگ میمبر پاکستان سوسائیٹی آزم اشرف نے ایکسپو کا افتتا کیا تمام سٹالٹس کا جائزہ بھی لیا ہیٹ وینٹیلیشن ائر کنڈیشن ریفریجریٹر کے زیرے احتمام تین روزہ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ایکسپو میں ریفریجریٹر وینٹیلیشن سمیت کولنگ کی تمام پروڈکٹس کی ورائٹی ایک چھت تلے دستیاب ہوں گی فاؤنڈنگ میمبر پاکستان سوسائیٹی آزم اشرف نے ریبن کارٹ کر ایکسپو کا افتتا کیا آزم اشرف کا کہنا تھا کہ آج بھجے خوشی ہے کہ بیرون ملک سے بھی لوگ آئے اور اپنے اسٹالز لگائے کاروبار کے لیے اب پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں سارے پارٹسپرنس ہوتے ہیں کنسلٹنٹ ہوتے ہیں کانٹریکٹرز ہوتے ہیں اور ایگزیبیٹرز ہوتے ہیں ہمارے سپانسرز ہوتے ہیں جو سارا سب کا ایڈک میں شیر ہے سدر لاہور چیمبر کارشیف انور نے بھی ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا کارشیف انور کا کہنا تھا کہ یہ ایکسپو ہمارے ملک کے تشخیص کو بلند کرے گی ہمارے ملک کے اندر یہ کپیبلیٹی اور کپیسٹی ہے کہ ہم انڈسٹری کو گروہ کر سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس سے پھر جاب اپرچنٹیز بھی نکلیں گی باقی سسٹمز بھی چلیں گے اور جو بہت ضروری ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا مختلف کمپنیوں کے مالکان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے ایسی ایکسپوز کسی نعمت سے کم نہیں یہ ہمارے کاروبار کو فروغ دیتی ہیں بھائی بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا اپرچنٹی لینڈ ہے اس میں ہم بہت اچھا بائی لیٹرل ٹریٹ کر رہے ہیں اور اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے مابین ہمارے جو یو اے ای کے جتنی بزنس مین ہیں یہاں پہ آکے اس میں فردر انویسمنٹ کریں اور ملک کے لیے ہمارے ریفارمز پاکستان کی اکونومی کو گروہ کریں ایکسپو سینٹر میں ہیٹ وینٹیلیشن ائر گنڈیشن ریفریجریٹر کے زیرے احتمام تین دوزہ ایکسپو کے پہلے دن ریفریجریٹر وینٹیلیشن سمیت کولنگ کی تمام پروڈکس کی ورائٹی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی کیمرمن جمیل احمد کے ہمراہ مائدہ وحید سٹی فورٹی ٹو لاہور آئی سی ایم میں چارٹڈ منجمنٹ آکاؤنٹنٹس دے کی مناسبت سے تقریب کا انکاد ممبران اور طلبہ کے لیے خصوصی سرگرمیوں کا احتمام کیا گیا پرچن کو شاید بھی کی گئے کیک بھی کاتا گیا آئی سی ایم اے میں چوہتروی چارٹڈ منجمنٹ آکاؤنٹنٹس دے کے حوالے سے تقریب منقت کی گئی آئی سی ایم اے کے ممبرز اور طلبہ کے لیے خصوصی سرگرمیوں کا احتمام کیا گیا چارٹڈ منجمنٹ آکاؤنٹس دے کو یادکار بنانے کے لیے شرکہ کی جانب سے کیک بھی کاتا گیا ممبر نیشنل کونسر محمد یاسین کا کہنا تھا کہ آئی سی ایم میں بہترین ادارہ ہے جو ہمیشہ سے ہی پروفیشنل سیول لیڈرز پیدا کر رہا ہے اس ادارے کے جو ممبرز ہیں وہ گورنمنٹ کے اداروں میں بھی سرویس دے رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی سرویس دے رہے ہیں انڈسٹری میں بھی سرویس دے رہے ہیں اور جہاں تک آکاؤنٹس کی اہمیت کی بات ہے آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے وہ اکانومی کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ساری اکانومی کو یہ ٹیکسیشن یہ اکاؤنٹنگ یہ رپورٹنگ یہ سسٹینیبیلیٹی یہ ساری انہی اکاؤنٹس کی جواب ہوتی ہے تقریب میں طلبہ کے لیے تفریحی تقریری مقابلے ٹیبلو اور پرفارمنسز کا بھی احتمام کیا گیا ہم ہر سال جو ہے وہ اپنے انسٹیوٹ کا فاؤنڈیشن لے بہت ہی پرجوش طریقے سے بناتے ہیں اپنے انسٹیوٹ میں آکے ہمیں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کارپورٹ موززین کو کارپورٹ لیڈرشپ آوارڈ سے بھی نوازا گیا تقریب میں گلام عباس، حامد زہور، محمد یاسین، زیا مصطفیٰ، انس مقبول، نہیتہ خالق، راشن محمود سمیت دیگر نے بھی شرکت کی کیمرمن عمر سلیم کے ہمراہ افیار ازوان سٹی فارٹی ٹو لاہور میو گارڈن کلب میں پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اسوسییشن لاہور کی تقریب حلف برداری الیکشن میں منتخب امی دواران کو نوٹفکیشن کے سلسلے میں تقریب کا انعقات کیا گیا تقریب میں صبح وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے خصوصی طور پر شرکت کی صدر پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اسوسییشن نبیل محمود نے شرکت کی خیمو رحمان سہگر، حاجی نواز پپرو، میاں تاہر منظور، میاں محمد علی، چہدی آمیر صدیق، چہدی یوسف گجر اور دیگر نے شرکت کی صبح وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے ٹرانسپورٹ کے جرمانوں کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں ان کو جور کرنے کی کوشش کروں گا کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ پہلے ملک انور میموریل ٹی ٹوانٹی ویٹرن کرکٹ ٹورنمنٹ میں لاہور بادشاہ نے ارفان سپورٹس کو چھ وقتوں سے شکست دے دی ہے شاہ فیصل گراؤنڈ میں کھیلے گے میچ میں ارفان سپورٹس نے مقررہ بیس اوورز میں ایک سو اٹالیس رنز بنائے ان کی جانب سے عمر جاوید بیالیس رنز کی نکس کھیل کر دمائیاں بلے باز رہے لاہور بادشاہ کی جانب سے اکبر علی نے پانچ اور جمشید علی نے دو دو وقتیں حاصل کی جبکہ جواب میں لاہور بادشاہ نے حدف چار وقتوں کے نقصان پر حاصل کر لیا جمشید علی نے چون اور ارشاد نوید نے چھتیس ٹنز کی اننگز کھیلی ارفان سپورٹس کی جانب سے ارفان سلیم نے دو وقتیں حاصل کی ہیں ملک شبیر اور ملک نوید کی جوڑی نے خلیفہ خوشی محمد محمود گل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کا میٹ جیت لیا ہے نشتر پاک جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے ہی ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں ملک شبیر اور ملک نوید کی جوڑی نے یک طرفہ مقابلے کے بعد چہدی رعوف اور محمد عابد کو صفر کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دی دوسرے میچ میں شجاہ تری اور محمد توقیر نے سخت مقابلے کے بعد عمران راچورہ اور سحیل مسعود کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دے کر فتح سمیٹھی تیسے میچ میں گوہر نفیس اور رانہ عرفان نے مجھدوان چہدی اور رانہ مقصود سٹیٹ سیٹ میں صفر کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دے کر میچ اپنے نام کیا ہے اب ایک نظر سپورٹس راونڈ اپ پر سیوی لاہوریجن انٹر ڈسٹک انڈر نائیٹین کرکٹ اورنمنٹ میچز ایسٹ زون وائٹ نے ایسٹ زون بلو کو چار وکٹوں سے شکست دے دی ایسٹ زون بلو نے ٹاست کر پہلے بیٹنگ کا فیصہ کیا پوری وکٹوں کے نقصان پر دو سو بامن رنس بنائے جواب میں ایسٹ زون وائٹ نے چار چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو تریپن رنس بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کی سلمان خان انڈر سکسٹین لیک میچز ایسٹ بلال کرکٹ اکیڈمی نے پانک لائن جبلی کرکٹ اکیڈمی کو سات وکٹوں سے شکست دے دی پانک لائن جبلی نے مقررہ بیس آورس میں چار کھلاڑیوں کے نقصان پر ایک سو پینتالیس سنگ سکور کیے ایسٹ بلال اکیڈمی نے تین کھلاڑیوں کے نقصان پر حدف پورا کر لیا پولیس ٹریننگ کالیج جنگ میں تین روزہ سپورٹس گالہ، ٹریکٹ بیڈمنٹن اور اسا کشی سمیر بگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے خواتین اہلکاروں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا کمانڈنٹ ڈی آئی جی محبوب اسلام اللہ نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کی پیچیدہ بیماریوں کی تشکیص و علاج کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں سینٹر کا افتتا سینٹر خالد شاہین بٹ نے سینٹر کا افتتا کیا ہے پیچیدہ بیماریوں کی تشکیص و علاج کے لیے نینو ٹکنالوجی بائیو فارماسٹیکل ٹیشو انجیننگ سینٹر سے پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ مستفید ہوں گے ریٹائر کیپنٹ سینٹر خالد شاہین بٹ کا کہنا تھا کہ ایک زمانے میں بیرونی ملک میں پاکستانی فارماسیسٹ کی بڑی مانگ تھی عدویات کے ایجاد کا میں بہت بڑا بینیفیشری ہوں چیئرمن پنجاب آئی ریڈیوکشن کمیشن ڈکٹر شاہد منیر کا کہنا تھا کہ ریسرچ وہ ہے جس کا اثر معاشرے اور سنت پر ہونا چاہیے عدویات کی مقام پیداوار کے لیے انٹر ڈسپنیلی ریسرچ کو فروغ دینا ضروری ہے بیماریاں وبائیں بڑھ رہی ہیں اس سے یہ بائیو فارماسٹیکل کی انڈسٹری اور بائیو انجیننگرنگ، ٹیشو انجیننگرنگ بہت ریپلی ایکسپینڈ کر رہی ہیں اور اس سے دیفنیلی ریسرچرز کو آپ کے سینٹر سے فائدہ ہوگا سینٹر ڈرگ گلیوری سسٹم، بائیو مٹیریلز اور ایجنریٹیو میڈیسن کے شعبے میں تحقیق کرے گا عدویات کی رہائیتی تیاری سے آگے بڑھ کر کام کریں گے نینو ٹکنالوجی، بائیو فارماسٹیکل اور ٹیشو انجیننگ سینٹر سے طلبہ طلبات کو عدویات کی شعبے میں نیرجانات جاننے کا موقع ملے گا جس سے پاکستان سمیت بین الاقوامی مقام پر اپنی صلاحیتیں منوانے کا موقع ملے گا کیمرمین عباس بٹ کی ہمرا، امیر افزل سیٹی فورڈی ٹو اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہے